ون فائف کے تحت حلقہ بندیاں کرنی ہے تو وہ تب حلقہ بندیاں الیکشن کمیشن کر سکتا ہے جب وہ آفیشل سینسز ریپورٹ آ جائے اور وہ آ رہی ہے اپریل میں مسئلہ ایک ہی آ رہا ہے پھر یہ جو احبام ہے کہ کتنے ٹائم کا کام ہے تو دیکھیں اس میں ہم نے ٹائٹ شیڈول جو ہے وہ ساڑھے پانچ ماہ کا بانانہ آئے ساڑھے پانچ لاکھ نقشے ہم نے پہلے لینا ہے جو ہمیں نقشے تو تیارت نہیں پڑے ایک مہینے میں نقشے ملیں گے اس کے بعد سینسز لاکھ چوبیس ہزار بڑے ہیں ان کو ایڈجیسٹ کرنا ہے پھر پاکستان پھر اس کے بعد ڈرافٹ جو ڈیلیمٹیشن ہے وہ ہوگی پھر پریریمیری عبوری ڈیلیمٹیشن ہوگی جس پہ پھر قانون میں ہیں کہ اس عبوری کو ہم چھاپیں گے ڈیلیمٹیشن کو اس پہ اترازات آئیں گے اترازات کے لیے پبلک کے لیے ایک مہینہ ہے قانون میں اور اس کے بعد کمیشن نے اس کی ہیرنگ بھی کرنی ہے فیسٹے بھی تو کرنے ہے اس میں تو یہ ایک اس میں ہے کہ یہ ساڑھے پانچ ماہ کا ہے یہ ایک مہینے کا یا کہ جو ابحام ہے کہ یہ ڈیلیمٹیشن مہینے کا کام ایک وہ ہے اور ایک ابھی آرٹیکل فیفٹی ون فائیو کی موجودگی میں ہم نہیں کر سکتے یہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب یہ کلیر ہو جائے ایک بات دوسری بات جو ابحام کی بات ہے تو ابحام تو میرے خیال میں اس میں کوئی نہیں الیکشن کمیشن پچھلے ڈیڑھ سال سے الیکشن کی تیاریوں میں ہیں ہم نے ستر ہزار پولنگ سٹیشن کا جیو ٹیک سروے کر لیا ہے اس میں پولنگ سٹاف ہمارا ڈیٹا ہم نے لے لیا ہے نو لاکے قریم پولنگ سٹار لگا رہے ہیں پولنگ سٹیشن پچاسی ہزار تک پہنچ گئے مزید بھی دیکھ رہے ہیں کلیومیٹر کا فاصلے کا نئے قانون آگیا ہے الیکشن کمیشن کی تمام تیاریاں القبندیوں کیلئے آفیسر تیار ہیں ڈیلیمیٹیشن کے لیے تو ہماری تمام تیاریاں ساتھ میں پولٹیکل پارٹیز کی انلیسمنٹ اور انویل ریویجن جو نئے بلاک ہمیں ملیں گے سینسز ڈیٹا سے تو وہ سارے کام کیلئے ہم تیار ہیں الیکشن کمیشن ایک سال سے تیاریوں میں ہیں تو انشاءاللہ الیکشن کمیشن کا اپنی تیاریوں میں ہیں اور وہ کوئی ایشیو نہیں ہے اگر یہ ڈیلیمیٹیشن کا ایشیو حل ہو جائے اس پہ جو میں نے آپ کو تفصیل بتائی ہے کہ اس میں ہمیں یہ ساڑھے پانچ ماہ درکار ہیں اگر یہ ٹائم پہ ہو جائے تو ہماری سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اتروائز یہ جو ہے نا جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ جو پورا پروسس ہے نقشے لینا نقشے تو تیار نہیں پڑے ہیں نقشے بھی ہمیں دیں گے تو وہ ایک مہینے کا کام ہے ساڑھے پانچ لاک نقشے میں بتا دوں ساڑھے پانچ لاک نقشے یہ اس کی جو پرنٹنگ ہو رہی ہے پھر لینا پہ سینسز بلاگ تو چوبیس ہزار سینسز میں بڑے ہیں تو یہ سارا کام پہ ڈیلیمیٹیشن ہلکہ بندیا یہ جو ہے نا کہ کچھ ہلکوں کے ادھر ادھر کر دیں یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے